اسپائر کر اب یہ جذبے کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آپ کو اسپائر کالج کی آن لائن پری گلاسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے بیٹا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے اور اس لیکچر نمبر 14 میں ہم نے جو ہے وہ معروضی کو دیکھنا ہے اپنے اوبجیکٹیو پیپر کو پرچہ بے کے کچھ باتوں کو ہم نے دیکھنا ہے ابتدا میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا پرچہ سو نمبر کا بیٹا بیس نمبر کا اوبجیکٹیو ہے اور اسی نمبر کا انشائیہ پیپر ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں بیٹا سب سے پہلے میں آپ کے مائنڈ میں ریکال کر دوں آپ کا معروضی پیپر وہ کس طرح سے آئے گا اور اس کی ڈویین وہ کیا ہے ویسے تو آپ کو یادی ہوگا لیکن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ یہ بات بتا دوں کہ کیا ہوگا اور کس طرح سے دیکھیں بیٹا تمام کے تمام ایم سی کیوز ہیں درست شواب کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے تمام ایم سی کیوز ہیں اور ایم سی کیوز کی ڈویین جو ہے وہ بیٹا اس طرح سے ہے کہ پانچ نمبر کے ایم سی کیوز آپ کو آنے ہیں کتاب سے ٹھیک ہے پانچ مارکس کے ایم سی کیوز آپ کو کتاب سے آنے ہیں اور بیٹا کیا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ جب میں آپ کو سبق پڑھا رہا تھا تو آپ کو میں ساتھ ساتھ ایم سی کیوز بتاتا چلا جا رہا تھا جو جو اہم ایم سی کیوز تھے بورٹ پوائنٹ آبیو سے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سنت کے لغوی مانی جو ہیں وہ کیا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفتاب عالم تاب جو ہے وہ استعمال کیا پھر سبق نمبر دو کے اندر ہم نے جو ہے وہ اس کو دیکھا تھا کہ جو ہے وہ جیسی قوم بیسہ حکمران جو ہے وہ ایسے ایم سی کیوز آپ کو پیپر کے اندر پوچھ لیا جاتے ہیں جو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کا آنسر بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بیٹا ہمارے پاس شیری استلاحات تھے کہ پانچ ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہمیں شیری استلاحات سے جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا شیری استلاحات کیا ہیں وہ استلاحیں جو اشار کے اندر استعمال ہوتی ہیں جیسے ردیف کافیہ مطلع مکتا وغیرہ اور اگر آپ کو یاد ہو یادی ہوگا کہ ہم نے اپنے سیونتھ لیکچر کے اندر شیری استلاحات کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ ردیف سے کیسا سوال ہوگا کہ ردیف جو ہے اس کا آنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے کافیے کا آنا جو ہے وہ لازم ہے اور کافیہ جو ہے وہ موسیقی کا باعث بنتا ہے تو وغیرہ وغیرہ یہ تمام باتیں ہم نے جو ہیں وہ اپنے لیکچر سیون کے اندر جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کی تھی اور آپ کو ایم سی کیو میں نے بتا دیئے تھے پانچ مارکس کے ایم سی کیو بیٹا آپ کو جو ہیں وہ عدبی استلاحات سے پوچھے جانے ہیں عدبی استلاحات سے ٹھیک ہے عدبی استلاحات سے پانچ نمبر کے ایم سی کیو جو ہے وہ آپ کو پوچھے جائیں گے اور اس میں دو قسمیں علم البیان کی تھی اور ایک جو ہے وہ علم البدی کی تھی علم البیان کی اقسام تھی بیٹا تشبیح استارہ اور تلمی اور علم بدی کی بیٹا اقسام تھی اس کے اندر تلمی اس تشبیح استارہ علم البیان کی قسمیں تھی اور تلمی جو تھی وہ علم بدی کی قسم تھی جس میں کسی واقع کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا اس کے تمام ایم سی کیو بنا کر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے تھے اس کے ارکان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ اس کے رکن جو ہیں وہ کیا کیا ہوں گے مشبہ کیا ہے مشبہ بھی کیا ہے وجہ شبہ کیا ہے اسی طرح سے مستار لہو کیا ہے مستار منہی کیا ہے اور تلمی جو ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف اشارے جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں آج کا لیکچر کی ابتدا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کریں گے تسکیر و تانی سے پانچ نمبر کے آپ کو جو سوال آنا ہے بیٹا وہ تسکیر و تانی سے ہے یعنی مذکر اور مونس سے ہے تسکیر و تانی کے معنی ہے مذکر اور مونس سے اب بیٹا کیا ہے کہ مذکر اور مونس اردو کے اندر بڑا الجا ہوا جو ہے وہ ایک معاملہ ہے بڑا الجا والا معاملہ ہے کئی دفعہ بنے ہوئے قوائد اور اصول بھی جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے روز مرہ کی زبان کے اندر ہم جو ہے وہ کچھ الفاظ کچھ اسم ایسے بولتے ہیں کہ جس کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسم جو ہے وہ موجود ہی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم اسے بولتے ہیں اور وہ ہمیں غلطی نہیں لگتی اور اس میں جو ہے وہ اسم جیسے آگ کھانے والی ایک آسکرین کی چیز ہے کلفی اب کلفی جو ہے وہ بیٹا کوئی لفظ نہیں ہے لیکن اصل لفظ جو ہے وہ کفلی ہے لیکن ہم جب بھی دکاندار سے خریدنے جائیں گے ہم لینے جائیں گے ہم اسے کلفی ہی کہتے ہیں اور وہ اسی طرح سے جو ہے وہ چل نکلا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ چلتا ہے لیکن بیٹے اسے ہم غلط العام جو ہے وہ کہیں گے اسی طرح سے ایک لفظ ہوتا ہے تیراکی تیراکی بولا جاتا ہے لیکن تیراکی کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ بیٹا پیراکی جو ہے وہ ایک لفظ ہے لیکن اردو کے اندر ہم بولنے میں اسم یا بولنے میں جو ہے وہ تیراکی بول جاتے ہیں وہ ہمیں غلطی نہیں لگتی تو بیٹا ایسی غلطیوں کو ہم غلط العام جو ہے وہ کہا جاتا ہے بلکل اسی طرح بیٹا جب ہم تذکیر و تانیس کی بات کرتے ہیں تو تذکیر و تانیس کو لیے جب ہم جاندار اشیاء کی مذکر اور معنص دو جو ہوتی ہیں چیزیں ایک جاندار ہے ایک بے جان ہے تو جب ہم جاندار کی مذکر اور معنص جو ہیں وہ بیٹا اسے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ جاندار کی مذکر اور معنص تو بڑی آسانی سے بنا لیتے ہیں جیسے ابا امی مامو ممانی چچا چچی تایا تائی خالو خالا تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ پرندوں میں بھی دیکھیں آپ بڑی آسانی کے ساتھ بنا لیں گے جانبروں میں بھی آپ دیکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ شیر شیرنی گدا گدھی گھوڑا گھوڑی اونٹ اونٹنی تو آپ اسے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارے بے جان اشیاقی تذکیر و تانیس کا ہے کہ بے جان اشیاں جو ہیں ان کی تذکیر و تانیس ان کی مذکر اور معنص جو ہے وہ کس طرح سے ملائی جائے گی اب بیٹے اس کے لیے جو آس پہلا جو بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے لہجے سے اس کے لہجے سے جو ہیں کہ چیز کے بولنے کی جو آواز ہے آپ اس آواز سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ مذکر ہے یا معنص ہے لیکن بیٹا لہجے سے بھی ہمیں معلوم نہیں پڑتا بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اردو میں غلط العام جو ہے وہ ایک ہے تو بلکل اسی طرح لہجے بھی جو ہیں وہ غلط ہیں جس سے کئی مرتبہ ہم مذکر چیز کو معنص کے لہجے میں بول جاتے ہیں اور معنص چیز کو مذکر کے لہجے میں بول جاتے ہیں جیسے اور ہمارے ملک میں زبانیں بھی چکے مختلف ہیں اسے لہجے بھی جو ہیں وہ مختلف ہیں جیسے بیٹا ایک میدانی علاقے اور ایک پہاڑی علاقے کے دو اشخاص کے درمیان ایک بات پر بحث ہو رہی تھی بات بڑی سمپل سی تھی اور وہ بات کیا تھی کہ ان کے درمیان بحث کی ہو رہی تھی کہ میدانی علاقے والا شخص کہہ رہا تھا کہ پانی بہتا ہے اور پہاڑی علاقے والا شخص کہہ رہا تھا کہ نہیں خوچے پانی بہتی ہے وہ کہہ رہا تھا پانی بہتا ہے وہ کہہ رہا تھا نہیں خوچے پانی بہتی ہے اتنے میں ایک ساحلی علاقے کا ایک شخص وہاں پر آ گیا اور اس نے کہا بھئی کس بات پر بحث ہے تو میدانی علاقے والے نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں پانی بہتا ہے جبکہ یہ کہتا ہے کہ پانی بہتی ہے اب وہ کہنے لگا پانی بہتا ہے نہ بہتی ہے پانی تو بہے ہے تو لہجے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ کئی دفعہ غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ زبان کے بدلاو سے جو ہے وہ غلطیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کے علاوہ کئی مرتبہ جو ہے وہ بنانے والوں نے تذکیر و تانیس کے اصول بنانے والوں نے ایک اصول یہ بھی بنایا ہے کہ یہ نون سین تے اور تے ان الفاظ کے اوپر جو لفظ مکمل ہوگا جو اسم مکمل ہوگا وہ مونس ہوگا یعنی یہ پر جو اسم جو ہے وہ ختم ہوگا وہ مونس ہوگا اسی طرح سے نون پہ جو ہے لفظ ختم ہوگا وہ مونس ہوگا اسی طرح سین پہ تے پہ تے پہ تے پہ جیسے عزت ہے ٹھیک ہے نون پہ جیسے زبان ہے زمین ہے تو بیٹا یہ الفاظ جو ہیں یہ مونس ہیں کہ انہوں نے یہ چار پانچ حروف جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ ان حروف پر جو اسم مکمل ہوگا اسے مونس کہیں گے لیکن بیٹا کئی مرتبہ یہ بھی غلط ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ پر اگر ہم کہیں کہ یہ پر جو ہے وہ اسم مکمل ہوگا تو وہ مونس ہوگا تو پھر بھائی کدھر جائے گا بھائی کو پھر ہم مذکر کہیں گے یا مونس کہیں گے یہ علچہ ہوا معاملہ ہے کہ کی اصولوں پر یہ اصول واضح ہوتے ہیں اور کئی باتوں پر یہ اصول جو ہے وہ نہیں لاغو ہوتے مثلا پھر بھائی کو ہم بھا کہیں گے اور پھر دھوبی کو کیا کہیں گے دھوبی بھی چھوٹیے پر ختم ہو رہا ہے تو دھوبی جو ہے وہ تو مذکر ہوتا ہے تو پھر دھوبی کو دھوبا کہا جائے لیکن ایسا ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اصول جو ہے وہ یہ بھی بنایا گیا ہے کہ جو لفظ جو ہے وہ علف پر جو اسم جو ہے وہ علف پر مکمل ہوگا وہ مذکر ہوگا ٹھیک ہے جیسے اببہ تایا تائی چچا ٹھیک ہے تو جو اسم علف پر مکمل ہوگا وہ جو ہے وہ مذکر ہوگا لیکن کبھی یہ اصول بھی جو ہے وہ نہیں لگتا مثلا اب پھر جو ہے وہ آپا کو کیا کہیں گے اب آپا مذکر ہوگی یا مونس ہوگی اسی طریقے کے ساتھ پھر ہم آیا کو کیا کہیں گے آیا آئی یا آیا آیا کیا بولا جائے گا لہٰذا تو یہ ایک بڑا گنجلک سا پیچیدہ سا جو ہے وہ ایک معاملہ ہے لیکن اس کے باوجود examination point of view سے ہم نے جو ہے وہ کچھ قوائد اس کے بنائے ہیں اور وہ قوائد جو ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ discuss کریں گے تاکہ examination point of view سے آپ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے جیسے بٹا میں نے آپ سے کہا کہ مذکر اور مونس کی اغلاد جو ہیں وہ جاندار اور بے جان سے ہیں کہ جاندار کی اغلاد جو ہے وہ جاندار کے مذکر اور مونس بنانا وہ بڑا آسان ہے لیکن بے جان اشیاقی مذکر اور مونس جو ہے وہ بنانا وہ تھوڑا پیچیدہ گنجلک سا کام ہے تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل کام ہے ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اب سب سے پہلا ہم نے کچھ الفاظ نکالے ہیں کہ کچھ اسم مذکر ہیں لیکن ان کے مقابلے میں مونس اسم نہیں ہوتے لیکن یعنی ان اسموں کی مونس جو ہے وہ نہیں ہوتی وہ اسم صرف مذکر ہی کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں جیسے درویش درویشن کوئی لفظ نہیں ہے مذکر میں بھی اسے درویش ہی کہیں گے اور اگر وہ فیمیل درویش ہوگی تو اسے درویش ہی کہا جائے گا کہ وہ بڑی درویش عورت ہے جیسے بابا بابی اس کے مقابلے میں کوئی مونس لفظ نہیں ہوتا بابا ہی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے بچھونا اور فرش ٹھیک ہے تو یہ وہ اسم ہے کہ جن کے مقابلے کے اندر مونس اسم نہیں ہوتے اور انہیں ہمیشہ مذکر ہی بولا جاتا ہے پیپر میں بھی آپ کو ایم سی کیو بنا کر جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ وہ عورت بڑی درویش درویشن ایسے ایم سی کیو جو ہے وہ بنا دیے جائے تو آپ وہاں درویش کا لفظ ہی استعمال کریں گے کیونکہ ان اسموں کے مدد مقابل مونس اسم نہیں ہوتے نیکس ون ہے بیٹا کچھ اسم مونس ہوتے ہیں جن کے مقابلے میں مذکر اسم نہیں ہوتے جیسے باجی باجی کا مذکر باجا نہیں ہوتا اسی طرح سے آیا اب آیا کا بھی مونس لفظ نہیں ہوتا آیا بزاتے خود مونس ہے اس کا مذکر نہیں ہوتا دائی اس کا مذکر نہیں ہوتا سہاگن اس کا مذکر نہیں ہوتا اور انا کہ انسان کے اندر جو انا ہے جو خدی ہے جس کو علامہ اقبال نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو بیٹا ان تمام الفاظ جیسے باجی آیا دائی سہاگن انا یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے مد مقابل مذکر اسم نہیں ہوتے اور انہیں جو ہے وہ مونس جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اب بیٹا کل جانوروں اور پرندوں میں مذکر ناموں کی مونس نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ جیسے مذکر ہوتے ہیں بیسے ہی نر مادہ سے انہیں جو ہے وہ مونس جانا جاتا ہے جیسے کووہ ٹھیک ہے جیسے ہرگوش ہرگوش نہیں ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہم خرگوش ہی سنتے ہیں نر اور مادہ خرگوش کہہ لیں گے کہ یہ نر خرگوش ہے یہ مادہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے باز اور اسی طرح سے چیتا یہ وہ جو ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جن الفاظ جانوروں کے جو ہے وہ مذکر ناموں کے ساتھ ان کے مونس نہیں ہوتے یعنی کہ جب بھی کبھا خرگوش باز چیتا کا لفظ ہے وہ استعمال کیا جائے گا تو بیٹے اس کے ساتھ مونس میں ہم جو ہے وہ نر اور مذکر کے لیے نر اور مونس کے لیے مادہ کا لفظ استعمال کریں گے لہٰذا یہ ہے بیٹا ایک اصول اس کا اب آئیے بیٹا چند اور اصول ہیں ان کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنوں کے نام کہ دنوں کے جو نام ہیں وہ کیا ہوں گے بیٹا تمام دنوں کے نام جو ہے وہ مذکر ہیں سوائے جمعیرات کے جمعیرات کو مونس بولا جاتا ہے باقی تمام ایام کو جو ہے وہ مذکر بولا جاتا ہے جمعیرات کو ہم جو ہے وہ مونس بولیں گے اور باقی تمام ایام کو جو ہے وہ ہم مذکر بولیں گے جیسے میں نے ایک ایم سی کیو بنایا ہے آج پیر ڈیش دن ہے ایسا ایم سی کیو میں نے ساتھ ساتھ ایم سی کیو بھی بنا دیئے ہیں تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے کہ آپ کو پیپر میں ایم سی کیو اس لحاظ سے جو ہے وہ کیسے آئے گا ٹھیک ہے تو کی کی کے کو یہ آپ کو ایم سی کیو آئے گا اور آپ نے یوں اس کو جو ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے اے آپشن کو کہ آج پیر کا دن ہے پیر کی دن نہیں ہے ٹھیک ہے تو تمام دنوں کے نام جو ہے وہ بیٹا وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں سوائے جمعرات کے وہ مونس نہیں ہوتے ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ ہے تمام مہینوں کے نام تمام مہینوں کے نام جو ہے وہ بیٹا وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مہینوں کے نام جو ہے وہ مذکر اندر استعمال کر جاتے ہیں ماہ جنوری ماہ فروری ماہ اپریل ماہ مئی تو یہ تمام کے تمام اسم جو ہیں یہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں جیسے میں نے ایم سی کیو بھی بیٹے بنا دیا کہ جنوری ختم ہو گیا گیا اس کے اندر جو ہے وہ مذکر ہوگا اور اسی مذکر کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اصول ہم نے ایک اور یہاں پر پڑھا وہ اصول کیا ہے کہ تمام مہینوں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں نیکس ون ہے تمام درختوں کے نام مختلف قسم کے درخت ہیں پل دال درخت ہیں اور دوسرے درخت ہیں تو تمام درختوں کے نام بیٹا وہ جو ہیں وہ مذکر ہیں کوئی بھی درخت ہو ان تمام درختوں کے نام مذکر بولے جائیں گے جامن کا ہے کیکر کا ہے پپل کا ہے ٹھیک ہے برگت کا ہے کوئی بھی درخت ہے اس درخت کے نام کو جو ہے وہ مذکر لیا جائے گا اسے مونس نہیں لیا جائے گا جیسے میں نے ایک مثال لکھی ہے یہ پیپل کا کا آئے گا اس کے اندر یہ والی آپشن آپ جو ہیں وہ درست کریں گے پیپل کا درخت ہے ٹھیک ہے تو یہ اصول جو ہے وہ آپ یاد رکھیں گے کہ تمام درختوں کے نام جو ہیں وہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں نیکس ون ہے بیٹا تمام پتھروں کے نام کہ تمام کے تمام پتھر دنیا کے اندر دلکش پتھر ہیں پتھر ہماری تزین و عرائش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں قرآن مجید کے اندر پتھروں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان یاقوت کا ذکر ہے مرجان کا ذکر ہے پھر یہ کہا گیا کہ جنت کے اندر راہداریاں جو ہیں وہ زمرد کی بنائی جائیں گی زمرد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے تو مختلف قسم کے پتھر ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں آپ اپنی انگشتریوں کے اندر نگینے جو ہیں وہ جوڑتے ہیں پتھر جو ہیں وہ جوڑتے ہیں اپنی پیدائی سے ملا کر پتھر جو ہیں وہ آپ کو لگایا جاتے ہیں تو لہٰذا تمام پتھروں کے نام جو ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں یاقوت بڑا دلکش پتھر ہے تو اس طرح ایم سی کیو آپ کو بنا کر آ سکتا ہے کہ یاقوت بڑا دلکش پتھر ہے تو بیٹا ایسا ایم سی کیو جو ہے وہ آپ کو بنا کر پوچھا جا سکتا ہے نیکس ون ہے بیٹا تمام کتابوں کے نام تمام کتابوں کے نام کتابوں کے تمام نام جو ہیں وہ بیٹا مونس ہیں کتاب سب کی سب مونس ہیں سوائے قرآن مجید اور دیوان کے کہ جب قرآن مجید کا ذکر کیا جائے گا تو اسے ہم مذکر ذکر کریں گے اور جب جو ہے وہ دیوان کا کسی شاعر کا غالب کا دیوان اور دوسروں کا دیوان جب ان کا ذکر کیا جائے گا تو بیٹا اسے پھر ہم مذکر کریں گے اسے مونس نہیں کریں گے تو بیٹا تمام کتابوں کے نام جو ہیں وہ مونس ہیں باقی تمام کتابیں مونس ہیں قرآن مجید اور دیوان کے علاوہ باقی تمام کتابیں جو ہیں وہ مونس ہیں صرف قرآن مجید کتابوں میں اور کسی شاعر کا دیوان ہو اسے جو ہے وہ بیٹا ہم مذکر بولتے ہیں جیسے میں نے ایم سی کیو بنایا بہت اہم ایک ایم سی کیو ہے کہ مزامین پترس چھپ اب مزامین بھی ہے اس کے اندر لفظ آپ کہیں گے مضمون تو مذکر ہوتا ہے لیکن چونکہ مزامین پترس جو ہے وہ ایک کتاب کا نام ہے لہٰذا اس لیے چھپ گئی اس کے اندر جو ہے وہ کیا جائے گا چھپ گئی اس کو گیا یا چھپ گئے نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ کتاب کا نام ہے یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ اخبار اور رسالوں کے نام کہ اس کے ساتھ کتابوں میں اخبار اور رسالے بھی ہوتے ہیں تو اخبار اور رسالوں کے تمام نام جو ہیں وہ بیٹا مذکر ہیں اخبار اور رسالوں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں جیسے آپ کو پوچھا جائے اخبار جہاں اب یہی میں نے اپشن مزامین کی بجائے اخبار جہاں کی لگا دی تو اخبار جہاں جو ہے وہ چھپ گئی نہیں بلکہ چھپ گیا کیونکہ یہ ایک رسالہ ہے تو جہاں اخباروں اور رسالوں کے نام جو ہیں وہ بیٹا پوچھے جائیں گے تو اسے ہم کہیں گے مذکر قرآن مجید اور دیوان بھی مذکر اور باقی ساری کتابیں جو ہیں وہ مونس بولی جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا سمجھا گیا ہوگا آپ کو یہ حصول نیکس کی طرف چلتے ہیں کہ تمام دریاؤں کے نام تمام دریاؤں کے نام جتنے بھی دریاؤں ہیں رابی ہے ستلچ ہے چناب ہے جہلم ہے ٹھیک ہے اور یہ تمام دریاؤں کے نام جو ہے وہ مذکر بولے جاتے ہیں سوائے گنگا کے ہندوستان میں ایک بڑا دریاؤں ہے گنگا جس میں جو ہے وہ ہندو شنان بھی کرتے ہیں نہانے جاتے ہیں اپنے آپ کو پاقیزہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ اس گنگا کے اندر نہا کے ان کے تمام پاپ جو ہیں وہ دھل گئے ٹھیک ہے تو یہ ان کا کونسپٹ ہے لیکن جب اس دریاؤں کو بولا جاتا ہے تو اسے ہم مونس بولیں گے اور باقی تمام دریاؤں کو چاہے دنیا کے جتنے بھی دریاؤں ہیں انہیں جو ہیں وہ ہم مذکر بولیں گے جیسے میں نے ایم سی کیو بنایا راوی لاہور میں بہتا ہے ٹھیک ہے بہتا ہے اگر یہاں پر گنگا ہوگا گنگا ہندوستان میں پھر آپ لکھیں گے بہتی ہے ٹھیک ہے اگر گنگا سے جو ہے وہ ملایا جائے گا تو گنگا کو آپ کہیں گے بہتی ہے جبکہ باقی تمام دریاؤں کو آپ کہیں گے بہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا لیکن یہاں تمام نہروں کے نام بھی اسی کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں نہر جسے ندی بھی کہتے ہیں تو دریاؤں کے نام تو مذکر ہیں لیکن بیٹا نہروں اور ندیوں کے نام جو ہے وہ مونس بولے جاتے ہیں انہیں مذکر نہیں بولا جاتا ٹھیک ہے باسمجھ میں آگئی یہ اصول بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا نیکس ہم اپنے اصول کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں تمام سیاروں کے نام کہ تمام سیاروں کے نام جو ہے وہ کیا ہے سیارہ مشتری مریخ ٹھیک ہے سورج کے تمام اردگر گھومنے والے وہ جو تمام سیارے ہیں وہ سارے کے سارے سیاروں کے نام جو ہے وہ بیٹا مذکر بولے جاتے ہیں سوائے زمین کے کہ زمین کو جو ہے وہ مونس بولا جائے گا لیکن باقی تمام سیاروں کے نام جو ہے وہ مذکر کے ساتھ آئیں گے وہ مونس کے ساتھ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے بیٹا باسمچ میں آگئی باقی تمام سیاروں کے نام مذکر ہوں گے وہ مونس نہیں ہوں گے زمین کا نام جو ہے وہ مونس بولا جائے گا وہ مذکر نہیں ہوگا نیکس ون ہے تمام شہروں کے نام لاہور کراچی اسلام آباد اور دبائی ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نیو یورک یہ تمام شہروں کے نام کسی بھی ملک کے شہروں کے نام ہو اسے جو ہے وہ ہم مذکر بولیں گے ٹھیک ہے شہروں کے جو نام ہے بیٹا شہروں کے نام جو ہیں وہ مذکر بولے جائیں گے سوائے دہلی کے سوائے دہلی کے باقی سب کے سب جو ہیں وہ مذکر ہیں ٹھیک ہے دیلی جو ہے وہ ایک مونس شہر بولا جائے گا دہلی بڑی خوبصورت ہے ٹھیک ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ شہر اس طرح سے بولا جائے گا تمام پہاڑوں کے نام تمام پہاڑوں کے جو نام ہیں وہ بیٹا وہ بھی مذکر ہیں جیسے جو ہے وہ کراکرم کے پہاڑ ہیں جیسے کوئی ہمالیا کے پہاڑ ہیں جس طرح سے کوئی نمک کے پہاڑ ہیں تو انہیں بیٹے ہم مذکر بولیں گے لیکن البتہ وادیاں مونس بولی جاتی ہیں جیسے مری ایوبیا نتھیا گلی یہ تمام وادیاں جو ہیں یہ مونس بولی جاتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تمام زبانوں کے نام اردو انگریزی فارسی جتنے بھی زبانوں کے نام ہیں وہ تمام زبانوں کے نام بیٹا مونس ہیں اسے اردو بولنا نہیں آتی ایسے ہوگا آتی آتا آتے ایسی آپ کو اپشن ہوں گی تو اردو انگریزی جو بھی ہوگا آپ نے اسے مونس کر کے جو ہے وہ درست کرنا ہے اسے اردو نہیں آتی اب بیٹا کچھ الفاظ جو ان کے اندر نہیں آئے لیکن پیپر پوائنٹ آف یوز سے جو ہے وہ اہم ہے اور وہ تذکیر و تانیس کے اعتبار سے مذکر بولے جاتے ہیں وہ ذرا دیکھ لیجئے جیسے بے ہوش مذکر ہوتا ہے درد مذکر ہے نسخہ لکھا جاتا ہے پرہیز کیا جاتا ہے ایش کیا جاتا ہے فوٹو فوٹو جو ہے وہ لفظ مذکر ہے میرے بھائی کا فوٹو ٹھیک ہے فوٹو مذکر ہوگا اخبار میں نے ابھی آپ سے کہا اخباروں کے تمام نام جنگ نوائے وغف ایکسپریس جتنے بھی اخبار ہیں سب جو ہیں وہ مذکر ہیں اسی طرح سے لالچ مذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے فیض جسی سے حاصل کیا جاتا وہ مذکر ہوتا ہے اسی طرح سے ماضی مذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کلام کسی سے کرنا وہ بھی مذکر ہے پھر بیٹا تار آیا ٹھیک ہے یہ تار خط والا تار ہے یہ دوسری والی تار نہیں ہے یہ خط والا تار ہے وہ آیا لکھا جاتا ہے لفافہ جس میں خط جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے یا دوسرا لفافہ ہو مذکر ہوتا ہے خط مذکر ہے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے خط مذکر ہے اسی طرح سے ٹکٹ خریدا جاتا ہے ٹکٹ جب بھی استعمال ہوگا وہ مذکر استعمال ہوگا میرے لیے کراچی کا ٹکٹ لاؤ کا ٹکٹ ٹھیک ہے اسی طرح سے کارڈ اید کارڈ وغیرہ دینے کا پہلے رواج تھا اب شادی کارڈ وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے مرز مزاج مزاج اس کے مزاج مذکر استعمال ہوتا ہے علاج اس کا علاج کیا جا رہا ہے اسی طرح سے مرہم ڈاکٹر نے زخم پر مرہم لگایا یا مرہم رکھا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ بھی مذکر ہے انتظار مذکر ہے ارتقاء مذکر ہے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ مذکر ہیں ٹھیک ہے اب نیکس ون ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو الفاظ پیپر پوائنٹ آف ویو سے مونس میں استعمال ہوئے تھے وہ کیا ہیں جامن جو کھائی جاتی ہیں جامن مونس ہے پیاز دو روپے کی پیاز لاؤ مونس استعمال ہوگا ہم گھروں میں کہتے ہیں دو روپے کا پیاز لاؤ یہ بات غلط ہے جھاڑو ٹھیک ہے ملازمہ نے جھاڑو دی جھاڑو مونس ہوتی ہے را مونس ہے کیچڑ کیچڑ اچھا لی اس پر بہت کیچڑ اچھا لی گئی سڑک پر بہت زیادہ کیچڑ ہے سائیکل ہوتی ہے دوا ہوتی ہے بھوک بھی اسی طرح سے مونس لفظ ہے ترازو ٹوٹ گئی مونس لفظ ہے ٹھیک ہے گھاس مونس ہے پتنگ مونس ہے چھت مونس ہے آواز مونس ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ مونس الفاظ جو ہیں وہ گینے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے بیٹا ہم نے کچھ ہمسی کوز بنائے ہوئے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے آپ نے نماز فجر پڑھی میں نے بتا دیا تمام نمازوں کے نام جو ہیں وہ بھی مونس ہیں ٹھیک ہے نیکی ابھی ہم نے راہ پڑھا تھا کہ نیکی کا راہ ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ مذکر ہے پیاز کس بھاؤ بک رہی ہے ٹھیک ہے رہی ہے اس کو جو ہے وہ ہم کریں گے ملازم نے جھاڑو نہیں دی ہم نے ابھی پڑھا تھا جھاڑو مونس ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے بازار سے دو روپے کا دہی دہی مذکر ہوتا ہے بیٹا دو روپے کا دہی لاؤ میں نے آپ کو بتایا زبانوں کے اعتبار سے تو مجھے انگریزی زبان نہیں آتی ٹھیک ہے کلم کہاں کلم مذکر ہوتا ہے ہاں اس کے علاوہ اگر لگانے والی کلم ہو جو مالی لگاتا ہے تو وہ بیٹا مونس ہوتی ہے ٹھیک ہے جو غلاب کی کلم وغیرہ جو لگائے جاتی ہے وہ مونس ہوتی ہے لیکن جو لکھنے والا کلم ہے وہ کلم جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے گنگا ہندوستان میں بہتی ہے ٹھیک ہے تو یوں آپ جو ہیں ان ایم سی گوز کے بھی جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آج کا ہمارا لیکچر جو تھا وہ یہیں تک تھا امید ہے آپ کو چند قوائد جو تذکیر و دانی اس کے بتائے گئے یہ آپ کو سمجھائے ہوں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ